اسلام علیکم دوستو میرا نام ملک خالد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ملک یوٹیوب چینل پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سعودی عرب کے حوالے سے دو ہزار بائیس جنوری مہینے سے غیر ملکی چاہے سعودی ہیں یا غیر ملکی ہیں ان پر ایک نیو قانون لاغو کیا جا رہے اس قانون کو ہر بندے نے فالو کرنا ہے ویڈیو اچھا لگتا ہے تو ویڈیو کو آپ نے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ویڈیو فیس بک پر شیئر بھی کر دینا ہے تاکہ آپ کے اور بھی دوستوں کو پتہ چل سکے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل ٹیک ملک کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی لازمی سے سبسکرائب کر لیں کیونکہ دوستو اس چینل پر آپ کو ڈیلی جو ہے سعودی عربیہ کے ریلیٹیڈ لیٹس نیوز جو ہوگی سب سے پہلے جو ہے آپ کو مل جایا کرے گی تو آج ہم بات کرنے والے ہیں صرف اور صرف اسی کے بارے میں کہ دو ہزار بائیس میں کون سا نیو قانون لاغو کیا جا رہے اگر آپ سعودی عربیہ سے دو ویکسین کروا چکے ہیں اس کے بعد آپ کو کیا کرنا پڑے گا جو نیو کرونا ویرس آئے اس میں کیا نیو قانون جو ہے لاغو کیے گئے یا نہیں کیے گئے وزارت داخلہ کی طرف سے کیا آنونسمنٹ جاری کیا گئے پوری تفصیلات اسی ویڈیو کے اندر آپ دوستوں کو جو ہے بتانے والے ہیں اس کے بعد دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں پاکستان میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جو سیال کوٹ میں جو بہت ہی برا ہوا ہے سری لنکن آدمی کے ساتھ جو منیجر تھا اس کے ساتھ جی ہیں دوستو مجھے نہیں لگتا اس نے کوئی ایسی حرکت کی اور لیکن دوستو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں جو لوگ کہہ رہے تھے کہ اس نے گستاخی کی ہے ہم نے اس کو اس لیے مارا ہے اگر ان سے چھے کلمہ بھی پوچھا جائے ان کو یہ یاد نہیں ہوگا یہ بہت بڑی سازش کی گئی ہے پاکستان کے خلاف آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں کمٹس کر کے لازمی بتائیے گا تو دوستو دو ہزار بائیس میں نیو قانون یہ جاری کر دیا گیا ہے کہ دو ہزار بائیس میں جن لوگوں نے دو ڈوز ویکسین کی کروا لیئے ان لوگوں کو تیسری ڈوز بھی لازمی سے قرار دی گئی ہے تیسری ڈوز آپ کو لازمی سے کروانی ہوگی آپ کی ایج اٹھارہ سال سے زیادہ ہے تو آپ کو تیسری ڈوز ہر حال میں لگوانی ہے جیہاں دوستو اگر آپ چھٹی پر آئے ہوئے تو آپ کو سعودی عرب جانے سے پہلے تیسری ڈوز لازمی سے لینی ہوگی نہیں تو دوستو آپ کا توقع کا جو سٹیٹس ہوگا وہ آپ کو شو نہیں ہوگا یہ نیو اپ ڈیٹ جاری کر دیا گیا ہے تو دوستو اپنا رکھئے گا خیال ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ